بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اہم ترین موضوع ہے یہ ہوتی ہے عالمی خفیہ طاقتوں کی پلاننگ کہ صرف ایک ٹک ٹاکرز کی ایک شوشے نے پوری میڈیا کی خبروں کا رخ تبدیل کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ نئی خوج نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حریم شاہ جیسی ٹک ٹاکرز کس قدر تربیت یافتہ ہوتی ہیں حریم شاہ نے شادی کا جو شوشہ چھوڑا اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے حریم شاہ نے واقعی شادی کر لی یا نیا شکار گھیرا گیا ہے اس وی لاغ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں حریم شاہ کی جانب سے دکھایا گیا ہاتھ حقیقت میں کس خاتون اور کس مرد کا ہے مگر آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے ناظرین ہوائی اڈے نادینے پر امریکہ اور اسرائیلی لابی پاکستان کے خلاف سنگین محاذ کھڑا کرنے جا رہی ہے افغانستان میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر چائنہ روز بھارت اور پاکستان نے اپنے اپنے بارڈرز پر خطرناک ترین ہتھیار پہنچا دیے ہیں کسی بھی لمحے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے مگر آپ حیران ہوں گے کہ بجائے عالمی حالات سے اہگاہ کرنے کے ہمارا پورا میڈیا حریم شاہ کی شادی پر لگا ہوا ہے حد تو یہ ہے کہ سند اسمبلی میں وزراء ایک دوسرے سے مزا کر رہے ہیں سعید غنی ان کی اہلیہ اور بچی تک کو وضاحت دینا پڑ گئی ہے حد تو یہ ہے کہ رات نو بجے کی ہیڈ لائن میں جیو نیو سمیت تمام ہی نیوز چینلز کون ہے حریم شاہ کا شوہر کے عنوان سے خبریں شائع کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کہ پوری قوم کا دھیان کس قدر گہری سازش کے ذریعے ایک انتہائی اہم موضوع سے دوسرے غیر اہم موضوع کی جانب لے جایا جا رہا ہے لوگ چیمگائیاں کر رہے ہیں کہ حریم شاہ کا شوہر کون ہے نئی کھوج آج آپ کو پورے وسوک کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈراما ہے جو تصویر شیئر کی گئی وہ حریم شاہ اور اس کے مبینہ شوہر کے نہیں بلکہ حریم شاہ کے دوست احسن اقبال کی ہے اور خاتون کا ہاتھ بھی احسن اقبال نامی شخص کی دوست خاتون کا ہے اب سوال یہ ہے کہ حریم شاہ نے شادی کا شوشہ کیوں چھوڑا نیا زمانہ ہے ایک تیر سے دو نہیں بلکہ چار چار شکار کرنے کا دور ہے حریم شاہ کا پہلا شکار کوئی ایسا باعثر شخص ہوا ہے جس کی مبینہ نشے میں غیر اخلاقی ویڈیو حریم شاہ کے پاس ہو سکتی ہے اور حریم شاہ نے اسے بلیک میل کیا دوسرے شکار وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے حریم شاہ سے تعلقات رہے اور ان کی بھی غیر اخلاقی ویڈیوز حریم شاہ کے پاس ہو سکتی ہے اور حریم شاہ نے انہیں خطرے سے آگاہ کر دیا کہ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے حریم شاہ کا چوہتا شکار وہ میڈیا ہے جس کے ذریعے حریم شاہ نے پوری قوم کو ایک غیر سنجیدہ موضوع کی جانب لگا کر پھر دوبارہ سے بھرپور مقبولیت حاصل کر لی ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان عالم اسلام اور دنیا میں کیا کچھ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہیں یو اے ای میں اسرائیل نے اپنا بقاعدہ پہلا سفارت خانہ کھول لیا ہے اور جو ویڈیوز اور تصاویر نئی کھوچ کے موصول ہوئی ہیں اسے دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے کا افتتا کوئی موڈرن ٹائپ یہودی نہیں بلکہ انتہائی کٹڑ مذہبی یہودی کر رہے ہیں ماہرین بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کا اب اگلا ٹارگیٹ سعودی عرب پہ مکہ اور مدینہ رہ چکے ہیں اسرائیل امریکہ کے ذریعے پاکستان کو گھیرنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوج افغانستان میں اتارنے جا رہا ہے افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے بعد دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے ایک طرف بھارت امریکہ فرانس اور نیٹو ممالک صفبندی میں شامل ہیں تو دوسری جانے چین پاکستان روس ترکی ایران اور دیگر ممالک نئی صفبندی کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ افغانستان جنگ ختم ہو چکی مگر در حقیقت امریکہ کے شکست کے بعد افغانستان اور پاکستانی خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو شاید اب تک کی جنگوں میں اپنی نویت کی سب سے خطرناک جنگ ہو سکتی ہے این ان نازک حالات میں حریم شاہ کا شادی کا شوشہ محض شوشہ نہیں بلکہ عالمی منصوبے کا پورا پلان ہے پوری پاکستانی قوم کو حریم شاہ میں لگا دیا جائے اور انہیں عالمی حالات سے مکمل بے خبر رکھا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ بطور قوم ہمیں جاگتے رہنا ہوگا حریم شاہ کی شادی کی حقیقت جان کر کیا آپ حریم شاہ کو جاسوس نہیں سمجھتے نیشنل ٹی وی چینلز کی غیر سنجیگی پر آپ کی کیا رائے ہے یو اے ای وے اسرائیلی صفارت خانہ کھولنے پر آپ کیا خیال رکھتے ہیں نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمت رائے کا اظہار کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے